موسیقی تاریخی استقبال امرات اسلامی دنیا کے بڑے ممالک کی صفوں میں شامل ہو گئی چین روس ترکی اور پاکستان نے طالبان کو بڑا سرپرائز دے دیا تمام پابندیاں ختم ہوتے ہی امرات اسلامی کا تیارہ پہلی بار نیو یورک پہنچ گیا بھارت اور اسرائیل کے سر میں دھول پڑ گئی ساری سفارتکاری اور تعلقات بھار میں گئے ویڈیو میں تفظیم سے یہ بتائیں گے کہ طالبان اور امریکہ کے مابین فضائی حملوں کو لے کر کیا خدشات پیدا ہو چکے ہیں ناظرین افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد قائم ہونے والی طالبان کی عبوری حکومت کے مطالبے کے باوجود اقوام متحدہ کے 76 جنرل اسمبلی کے اجلاس سے اشرف غنی کی سابق حکومت کے نمائندے غلام اسحاق زی کے خطاب کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے 76 جنرل اسمبلی کے شیڈیول کے مطابق افغانستان کو اجلاس کے آخری روز یعنی آج خطاب کرنا ہے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے 20 ستمبر 2021 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس کو خط لکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے دینے کا مطالبہ کیا تھا امیر خان متقی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی جنرل اسمبلی سے خطاب کے خواہش مند ہیں لہٰذا انہیں اجازت دی جائے تکنیکی طور پر اقوام متحدہ کے لیے کسی بھی شخص کو سفیر یا مندوب نامزد کرنے کی درخواست کا جائزہ نورکنی کمیٹی لیتی ہے جس میں امریکہ چین اور روس کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں تاہم اب اقوام متحدہ کے ایک عددار کی جانب سے فرانس ایسی خبر ایسا ایجنسی کو بتایا گیا ہے کہ طالبان کی ابوری حکومت کی جانب سے بھیجی جانے والی درخواست پر غور کے لیے میٹنگ کا انعقاد نہیں کیا جا سکا اے ایف پی کے مطابق سفارتکار کا ایک کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے اقوام متحدہ کو درخواست تاخیر سے بھیجی گئی جس کے بعد سابق افغان صدر آشرف غنی کی حکومت کے نمائندے ساکھ زی کے جنرل اسمبلی سے اجلاس سے خطاب کی راہ ہمبار ہو گئی ہے جنہیں اقوام متحدہ کی جانب سے اب بھی اقوام متحدہ میں افغانستان کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن طالبان کی جانب سے اس پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے ناظرین ماہرین سفارتکاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے تو کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کسی سابق حکومت کا نمائندہ قوام متحدہ میں خطاب کرے یا اس کو وہاں پر افغانستان کی جانب سے خطاب کی اجازت دی جائے اور این ممکن ہے کہ اگر تنازع شدت اختیار کر گیا تو اس خطاب کو ملتوی کرنا پڑے اے ایف پی کے مطابق اگر اسحاق ضعی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں تو اس بات کا قوی مکان ہے کہ اس دوران طالبان پر لگائی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کریں گے جیسا کہ انہوں نے 9 ستمبر کو سلامتی کانسل کے جلاس سے خطاب کے دوران کیا تھا مزید براہ میامر میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں آنے والی حکومت کے تنازع کی وجہ سے اس بار میامر کا نمائندہ بھی جنرل اسمبلی سے خطاب نہیں کر سکے گا افغانستان کی ابوری حکومت کے نائب وزیر اطلاع زبیولہ مجاہد نے کہا ہے کہ عالمی برادری سے افغانستان سے اچھے روابط کے مطالبے پر ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں زبیولہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ افغانستان کے اچھے روابط قائم کرے پاکستان ہمساہ ملک ہے ان کا موقف قابل تحسین ہے ہم اس کے مشکور ہیں پاکستانی نیوز ایجنسی اے پی پی کو انٹریوی دیتے ہوئے زبیولہ مجاہد نے کہا کہ ہم ہر ایک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہمارے نام کو بلیک لس سے نکال دیا جائے جبکہ ہماری قیادت کو بیرون ملک آنے جانے کی مکمل آزادی دی جائے زبیولہ مجاہد نے کہا کہ عالمی برادری کو اب اتمنان کر رہنا چاہیے کہ ہماری حکومت مشترکہ ہے یہ حکومت اب بھی یہ بوری ہے اس میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے ناظرین افغانستان کے نائب وزیر خارجہ امیر خان متقی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انتشار کی سیاست کرے گا وہ تنہا رہ جائے گا کابل میں وزارت تجارت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان رہنما کا یہ کہنا تھا کہ پچاس ممالک کا اتحاد ہمارے خلاف افغانستان میں داخل ہوا افغانستان میں بیرون ملک سے لڑنے کی کوئی کوئی جنگ جو نہیں آیا امن کا سہرا مقامی افراد کے سر جاتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تصادم نہیں چاہتے اور نہ ہی اس میں پہل کریں گے طالبان رہنما کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان عوام سے دوستی کے لیے کوئی ایک قدم بڑھائے تو طالبان حکومت دو قدم بڑھاتی ہے نظام میں مشکلات ہیں لیکن اس کا محور عوام کی فلا ہے ایسے حالات بنائیں گے کہ کوئی ملک چھوڑ کرنا چاہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو وطن چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے ہماری پالسی عوام کو متحد کرنے کی ہے ملک کی اقتصادی ترقی کی ذمہ داری تاجروں پر ہے تاجروں کے لیے کوئی روک ٹوک ہے نہ رشوت کا بازار ہے آج وزرہ آپ کی پہنچ میں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر ابھی امتحان آئیں گے بیرونی ممالک کے ساتھ سیاستی تعلقات ماضی کے ورقس وسیع ہیں مخالفین جتنا چاہیں شور مچالیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنشیر کے آخری مارک کے بعد کہیں فائرنگ کی آواز تک نہیں سنی گئی مزار شریف میں ایک شخص اگوا ہوا تو تین گھنٹوں میں ملزمان کو پکڑ لیا گیا ناظرین امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا ضروری نہیں ہے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں جان کربی نے کہا کہ طالبان سے فیلحال فضائی حدود سے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں اور افغانستان میں فضائی حملوں کے لیے طالبان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انصداد دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں کے لیے تمام اہم حکام سے رابطہ ہے دہشتگردی کے خلاف کاروائیوں میں آگے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہونے کی توقع ہے جان کربی نے کہا کہ فضائی حملوں کے لیے استعمال ہونے والی صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہیں اور فضائی حملوں میں معاون رابطوں کے لیے مخصوص اصولوں کی ضرورت نہیں ہے ناظرین افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک گشت پر معمور طالبان کی گاڑی سڑک کنارے نصب بم کی زد میں آگے جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے عالمی خبر ساندارے کے مطابق ننگرہار کے شہر جلال آباد کی مرکزی شہراب اور اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں سے گشت پر معمور طالبان کی گاڑی گزر رہی تھی ترجمان طالبان محمد نعیم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں جلال آباد میں دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے ہلاک ہونے والا شخص محکمہ بلدیہ کا ملازم تھا دوسری جانب اینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں طالبان اہلکار بھی شامل ہیں حسبتال ذرائع نے دو افراد کی ہلاکت اور آٹھ کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے ایکسپلس کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر اور خبروں میں بھی طالبان کے تین جنگجووں کے جانبھک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے تاہم طالبان کی جانب سے اس کی نا تو تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے نظرین وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کا دارومدار مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے مقبودہ جنوب کشمیر میں بھارت کے گھنونے اقدامات جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں بھارت کی فوجی طاقت میں اضافہ جہوری اتھیاروں کی تیاری اور غیر مستحقم کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دونوں مالک کے درمیان باہمی ڈیٹرنس کو سبوتاج کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے مناسب اسلامی رسوم کے ساتھ سید علی گلانی کے جزد خاکی کے شہدہ کے قبرستان میں تدفین کی اجازت دی جائے پاکستان کے ساتھ بازابتہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ساتھگار محول بنانا بھارت کی ذمہ داری ہے غیر مستحقم افراد افریق کا شکار افغانستان ایک بار پھر سے بین القوامی دہشتگردوں کے لیے محفوظ پناگا بن سکتا ہے موجودہ افغان حکومت کو مضبوط اور مستحقم کیا جائے ترقی پذیر ممالک میں کرپت حکمران اشرافیہ کی لوٹ مار کی وجہ سے امیر اور غریب ممالک کے درمیان فرق خطرناک رفتار سے بڑھا ہے اسلاموفوبیا میں اضافے کو روکنے کے بارے میں عالمی مقالمے کا احتمام کیا جائے کووڈ وبا اقتصادی بندی اور موسمیاتی تبدیلی کے سہ جہتی بہران سے نبردزما ہونے کے لیے جامح حکمت عملی درکار ہے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چھترویں اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ جنابی صدر آپ کو اقوام متحدہ کی چھترویں اجلاس کے لیے منصب سدارت سنبھالنے پر مبارک بات دیتا ہوں جبکہ ان کے پیش روح ولکن بوزکر کی نمائی کامیابیوں پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے کسی وجہ سے امریکہ میں سیاستدانوں اور یورپ کے بعد سیاستدانوں نے پاکستان کو ان واقعات کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے اس پلیٹفارم سے میں ہم سب کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ نائن الیون کے بعد دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں جب ہم شامل ہوئے تو افغانستان کے علاوہ جب ملک نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہے وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسی ہزار پاکستانی جابھنگ ہونے کے متعلق بتایا کہا کہ ہماری معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا 35 لاکھ پاکستانی آرسی طور پر بے گھر ہوئے اور ایسا کیوں ہوا کہ انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان افغانستان پر قبضے کے خلاف لڑائی میں فرنٹ لائن پر موجود تھا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ نے افغانستان کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے مجاہدین گروپوں کو تربیت دی ان مجاہدین گروپوں میں القاعدہ اور دنیا بھر سے بہت سے گروپ شامل تھے وہ مجاہدین تھے افغان مجاہدین ان کو ہیرو تصور کرتے تھے انہوں نے یاد دلایا کہ سیدر رانلڈ ڈریکن نے انیس سو تراسی میں انہیں وائٹ ہاؤس میں دعوت دی اور ایک خبر کے مطابق انہوں نے انہیں امریکہ کے بانیان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا کہ وہ ہیروز تھے وزیراعظم نے کہا کہ 1989 میں سوویت یونین تو یہاں سے چلا گیا اور اسی طرح امریکہ نے بھی یہی کیا اور افغانستان کو چھوڑ دیا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پچاس لاکھ افغان مہاجرین کے ساتھ ایسے ہی تنہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں